ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتری جو پیدائش سے اب تک اولیہ جنات کی سرپرستی میں ہے اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں کائرین کے اسرار پر سچے حیرت انگیز اور دلچسپ انکشافات جو اب تک مہنامہ ابکری میں کس وار شائع ہو رہے ہیں اب کتابی شکر میں اس کی پہلی جلد آپ کے سامنے پیش ہے لیکن اس پور اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حاصلہ چاہیے پیدائش اور جنات سے دوستی سخت سردی کے دنوں میں رمضان المبارک کی تیرہ تاریخ کو سیری کے وقت میری پیدائش ہوئی یہ قدیمی آبائی گھر کا وہ کمرہ تھا جس کے بارے میں واضح یقین تھا کہ یہاں نیک سال جنات کا وجود ہے جو ہر وقت ذکر، عمال اور وظائف کرتا رہتا ہے شعور سے قبل بس اتنا یاد ہے کہ کچھ باپردہ خواتین اور سالے شکل بزرگ مجھے بہلاتے مجھ سے کھیلتے، مجھے میتھی اور لذیز چیزیں کھلاتے بعض اوقات والدہ مرہوم خود حیران ہو جاتی کہ یہ دودھ نہیں پیتا کیونکہ پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہوتا تھا بقول والدہ مرہوم کے کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے جھولے میں سلا کر گئی واپس آئیں تو جھولا خالی ہوتا بہت پریشان ہوتی، کئی گھنٹوں پریشان اور رو رو کر بدحال ہو جاتی پھر ایک دیکھتی کہ میں جھولے میں سو رہا ہوتا تھا اور خوشبو سے رچہ بسا ہوتا پہلے والا لباس بھی نہیں ہوتا بہت خوبصورت بیل بوٹے بنے لباس زیب تن ہوتا اور موں میں کوئی میٹھی چیز لگی ہوئی ہوتی جیسے کوئی میٹھی چیز کھلائی گئی ہو ایک مومہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا یہ مومہ کتنے دن حل نہ ہوا ترہ ترہ کے انوکھے واقعات آتے رہے کبھی میں نے بستر پر پشاپ اور عجابت نہ کی جب حاجت ہوتی تو خوب روتا یا پھر دوست جنات میری حاجت ساف کر دیتے امہ حیران ہوتی کہ بچے کو کس نے غسل دیا کس نے نہایت چمکدار سرنا لگایا کس نے خوشبو لگائی آخر یہ خدمت کس نے کی بعض اوقات میں سو رہا ہوتا اور والدہ مرمو کام کر رہی ہوتی تھی مکا ہونے کی وجہ سے جب میں روتا اور کام مصروف والدہ جب تھوڑی دیر میں پہنچتی تو میرے ہونٹو پر دودھ لگا ہوا ہوتا اور میں پھر سے پرسکون نیند سو رہا ہوتا تھا یہ تمام واقعات مختلف اوقات میں شعور میں آنے کے بعد والدہ مجھے سناتی تھی اگر کوئی بچہ مجھے مارتا تو وہ ضرور بیمار ہوتا یا پھر کوئی غیبی سزا کم از کم تھپر تو ضرور مارا جاتا جس کا واضح نشان اس کی جسم پر ہوتا اگر مجھے کوئی جھڑکتا حتی کہ محبت میں بھی کوئی ایسا کرتا تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا اور پھر خواب میں اس سے کہا جاتا کہ تم نے ہمارے دوست کو مارا تھا اس لیے تمہارا یہ نقصان ہوا یا سزا تمہیں یہ ملی بچپن کا ایک تحریک آمیز واقعہ والدہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ایک قریبی رشتہ دار مجھے اپنے گھر محبت سے اٹھا کر لے گئے پہلے تو خوشی خوشی چلا گیا پھر رونا شو کر دیا ظاہر بچے کو ماں نظر نہ آئے تو وہ ضرور روتا ہے جب زیادہ رویا تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ بچہ غائب تھا اور ان لوگوں کو نظر نہ آیا اب وہ پریشان کہ ہم بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے دھونتے دھونتے پریشان ہو گئے لیکن بچہ نہ ملا پریشان حال میرے گھر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ میں خوش و خورم کھیل رہا تھا وہ حیران کہ تین گلی دور یہ چند سالوں کا بچہ کیسے چل کر آ گیا چونکہ والدہ کو کئی بار خواب میں اور ظاہری طور پر وہ سالے جن جنے میں حاجی صاحب ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہتا تھا بچے سے محبت اور خدمت کا بتا چکے تھے والدہ فوراں سمجھ گئی اور بعد گول کر گئی مزید بچپن کے واقعہ تحریر کے دوران بتاتا رہوں گا جو کہ میں نے والدہ مرموم سے سنے اور بعد میں خود مجھے نظر آئے اور اب تک آ رہے ہیں علامہ لاہوتی پر اسرالی کی ابتدائی لاہوتی پرواز میں ابھی آٹھیں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک رات حاجی صاحب نے آ کر مجھے پیار سے جگایا اور فرمایا چلو میرے ساتھ پھر حاجی صاحب کی نورانی شکل یقایق بدل گئی اور وہ ایک ایسے خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس کے پر اتنے لمبے شاید کسی بڑے جہاز کے پروں سے بھی بڑھے میں ان کی گردن پر پروں کو پکڑ کر اوفناک مناظر نظر آئیں گے اب حاجی صاحب نے انہا شکل کر دیا اتنا ہونچا اڑے کہ اوپر اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا بہت دیر تک نہایت تیز رفتاری سے اڑتے رہے پھر ایک جگہ بہت سے لوگوں کا اجتماع تھا مجھے وہاں چھوڑا حاجی صاحب کی وہاں بہت عزت ہوئی ایسے محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کے سردار یا بڑے ہیں مجھے بہت عزت اور محبت دی گئی ایک جگہ کچھ لوگ ایک مخصوص قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے حاجی صاحب مجھے وہاں بٹھا کر چلے گئے ان لوگوں کا حلیہ کیسا تھا میں بعد میں تحریر کروں گا جسے سن کر اور پڑھ کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے صحابی جن بابا سے ملاقات اور ان کی انعیات میں بہت دیر تک اس آیت کو اس سارے مجمع کے ساتھ پڑھتا رہا پھر لذیز کھانے کھلائے آخر میں ایک بہت بڑے بزر کی زیارت کے لیے لے جایا گیا جن نے صحابی بابا کہہ رہے تھے بعد میں پتا چلا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن ہیں اور اب تک بھی ان کی شکت محبت اور فیضان مجھ پر ہے انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی پھر فرمایا ہے قرآنی آیت کی تاثیر تمہیں ہدیہ کرتا ہوں جب بھی مجھے بلانا ہے سانس رکھ کر یہ پڑھنا شروع کر دو اور تصوری میں اس کا سواب مجھے بخشو میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا پھر وہاں اور کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے جو آئندہ ایک ساتھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس آیت کا پہلا تجربہ اس ملاقات کے چند نینوں کے بعد میں نے یوں کیا کہ آٹھویں جماعت کا ریزلٹ آیا بوٹ کے دفستر سے ریزلٹ چند لوگ لاتے اور رقم لے کر ریزلٹ دیتے رقم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا لیکن اتنا بڑا حجوم تھا کہ میں صبح نو بجے کا گیا ہوا تھا اور تین بجے تک مجھے موقع نہ ملا بھوک پیاس اور انتظار نے مجھے منڈھال کر دیا اچانک صحابی جن بابا کی آیت یاد آئی میں نے اس حجوم میں کھڑے ہو کر وہی آیت سانس رکھ کر پڑھی اور اس کا سواب صحابی جن بابا کو حدیہ کر دیا بس کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے صحابی بابا کھڑے ہیں ان کے ہاتھ میں موٹی سی ایک کتاب وہی ریزلٹ ہے اور میرا رول نمبر نکال کر مجھے دکھایا تسلیدی ماتے پر بوسا دیا اور پانچ روپے کا نو جس کی اس وقت بہت اہمیت تھی دیکھ کر کہا کوئی چیز کھا لینا اور غائب ہو گئے یہ لاہوتی دنیا میں ملاقات کے بعد پہلا موقع تھا اس دنیا میں صحابی جن بابا سے ملاقات کا پھر اس وقت سے لے کر آج تک اس وقت تک نامعلوم کتنی بار صحابی جن بابا سے محبت راز و نیاز اور ان کی شبکت سے فائدہ اٹھایا علامہ لاہوتی پور اسرائی کی والدہ معترم کی نماز جنازہ جس دن میری والدہ فوت ہوئی اس دن جنازے میں صحابی جن بابا اور ان کے ساتھ چودہ لاکھ سے زائد جنہ تھے جنہیں میں نے ایک بے پناہ حجوم کی شکل میں جنازے میں دیکھا ان کی تعداد مجھے بعد میں صحابی جن بابا نے بتائی مزید بتایا کہ ہر جن نیک صالح ہے اور ان جننات کی اکثریت مکہ مکرمہ اور مدینہ مناغرہ سے آئی ہے اور ہر ایک نے ستر ہزار کلمہ پڑھ کر آپ کی والدہ اور والد کو بخشا ہے انہوں نے جنازے کو کندہ دیا اور قبرستان تک پہنچایا تین دن جننات کی کثیر تعداد حاجی صاحب اور صحابی بابا سمیت گھر میں رہے جب بھی والدنگی قبر پر جاتا ہوں تو یہ حضرات ساتھ ہوتے ہیں صحابی جن بابا کو امرجنسی کال ایک بار میں قبرستان میں تھا یہ اسی سال سردیوں کی بات ہے میں گھر سے کمبل لانا بھول گیا قبرستان میں کھلی جگہ احساس ہوا کہ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے اتنی دور سے کمبل کیسے لے آؤں آخر سوچ سوچ کر خیال آیا کہ سخت مجروری میں صحابی جن بابا کو ہی تقریب دیتا ہوں وہ آیت پڑھی تو حضب معمول صحابی بابا کمبل لے کا تشریف لائے اور میں نے اوڑ لیا حاجی صاحب چیف آف جننات حاجی صاحب جو کہ جننات کے چودہ بڑے قبائل واضح رہے کہ ہر قبیلہ لاکھوں قرور جننات کی تعداد سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے کہ سردار ہیں ان کی عمر سیکروں سال ہے بہت زیادہ مبتقی اور پریزکار ہیں خاص طور پر حلال و حرام کے بارے میں خصوصی خیال رکھتے ہیں اپنے ہر اس جن کو سزا دیتے ہیں جو کسی کے گھر سے مالک کی اجازت کے بغیر تھاپی کر آ جائے یا کسی کے گھر سے زیور یا رقم چوری کر لے حاجی صاحب کے بیٹے کی تقریب نکاح میں شرکت حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حاجی صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے کے نکاح کے سلسلے میں کراکرم کی سنگلاک ہزاروں فٹ اونچی پہاڑیوں میں تھا میں نے بیٹے کا نکاح پڑھانا تھا قرور جنات اکھٹا تھے جن میں مارد عورتیں بوڑھے بچے جوان سب تھے سنت کے مطابق نکاح تھا نکاح کے وقت لڑکے کی عمر ایک سو پچاسی سال تھی ابھی جوان ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی نکاح کے لئے کھٹے ہوئے تو لوگوں نے حاجی صاحب اور ان کے بیٹے عبدالسلام جن کو بے شمار حدیعہ دیئے تھے صحابی بابا بھی ہمارے دائیں تشریف فرما تھے ایک خوبصورت زیور کا سیٹ ایک پکی عمر کے جن نے لا کر دیا چونکہ حاجی صاحب ہر حدیعہ پر نظر رکھے ہوئے تھے اس سونے کی بھاری سیٹ کو دیکھ کر چونک پڑے ان صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں سے لیا وہ خاموش ہو گئے پھر پوچھا کہ کہاں سے لیا اب ظاہر ہے وہ اپنے آکھ اور سردار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کہنے لگا کہ میں سور انڈیا کے فلا شہر کے فلا ہندو سیٹ کی تجوری سے چرا کر لیا ہوں چونکہ آپ کے بیٹے کی شادی تھی اور آخری بیٹا تھا اور میں خالی ہاتھ آنا نہیں چاہتا تھا اس لیے یہ غلطی کر بیٹھا حاجی صاحب نے ایک نظر میری طرف دیکھا کہ جیسے پوچھ رہے ہوں کیا حکم ہے پھر صحابی بابا کی طرف دیکھا صحابی بابا خاموش رہے یہ ان کی اکثر عادت ہے جب میں موجود ہوں تو وہ خاموش رہتے ہیں اس لیے نہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں اس لیے کہ وہ مجھ پر نہایت شفقت فرماتے ہیں جو عرض کر دوں اس کو حکم بنوا کر منواتے ہیں اور جو نہ مانے اس کو سخترین سزا دیتے ہیں حاجی صاحب ایک عامل شریعت اور مطبع سنت جن میں نے حاجی صاحب سے عرض کیا کہ ساری زندگی آپ نے حلال پر گزاری ہے آپ نے کبھی حرام نہ خود کھایا نہ کبھی کسی کو کھانے دیا حتیٰ کہ مجھے عبدالسلام کا واقعہ یاد ہے جو کہ اس کی والدہ نے سنایا کہ جب یہ ایک سو پندرہ سال کا تھا چونکہ ابھی چھوٹا تھا کہ کسی کے گھر سے تلے ہوئے دو پراتھے لایا تھا اور کچھ لکمیں کھا لیے اور باقی کھا رہا تھا تو حاجی صاحب نے دیکھ لیا پراتھے ہاتھ سے چھین لیا اور لوہی کی موٹی زنجیروں سے مار مار کر لے ہو لوہان کر دیا پھر نمک میں پانی ملوا کر بہت زیادہ پلوایا اور حلق میں اونلی مروا کر کیہ کروا دی تھی جب یہ واقعہ میں نے بیان کیا تو حاجی صاحب نے گردن ہلائی کے واقعی ایسا ہوا تھا اور عبدالسلام کا سر چھک گیا میں نے مزید تفصیل بیان کی کہ ہندو ہو یا مسلمان جس کا بھی حق ہے اس تک واپس جانا چاہیے یہ پکی عمر کے مسلمان جن ہیں انہیں سزا نہ دیں بلکہ معاف کر دیں دو محافظ جن جو میرے سیکڑوں محافظوں میں سے ہیں ان کو ساتھ کر دیتے ہیں یہ جہاں سے چرائے تھے واپس وہیں رکھ آئیں یہ محافظ ان کی نگرانی کریں گے کہ آیا واپس وہاں رکھے ہیں یا نہیں حاجی صاحب کا جلال اور عمر قید کا فیصلہ ابھی میں نے بات ختم ہی کی تھی کہ میری نظر حاجی صاحب کے چہرے پر پڑی کہ ان کے نورانی چہرے پر زبردست جلال تھا میرا سالہ سال کا تجربہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر جلال ہوتا ہے تو بہت پسینہ آتا ہے اب تو اتنا پسینہ آیا کہ داڑی سے بے کر نیچے گر رہا تھا غصے سے کامتی آواز میں بولے کہ یہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ میں نے اس کی تربیت کی آج اس کی عمر سولہ سو سال سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس نے یہ حرکت کیوں کی اب چونکہ میرے مرشد کے خلیفہ ہیں اور وسال کے وقت مرشد ہم سب قبائل کو آپ کی سپورٹ کر گئے تھے لہٰذا اجازت دیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کو قید کا حکم ملنا چاہیے میں نے جب یہ صورت دیکھی کہ اب حاجی صاحب سخت جلال میں ہے اگر قید کا حکم نہ مانوں حاجی صاحب مان تو جائیں گے لیکن ایک کی قید سب کروڑوں جنات کے لئے نصیحت بن جائے گی تو میں نے عرض کیا کہ حاجی صاحب جیسے آپ کا مشورہ ہو میں آپ کے ساتھ ہوں بندے نے اسی وقت اپنے محافظ جنات کو حکم دیا انہوں نے اس شخص کو اسی وقت زنجیروں میں جکر کر تھٹا ہیدراباد سندھ میں مکلی قبرسان کی پڑی جیل میں پہنچا دیا اس واقعے کے بعد عبدالسلام جن کے نکاح کی تقریب میں اچھی خاصی افسردگی ہوئی لیکن صحابی بابا نے احادیث اور تفسیر سنا کر محفل کو پھر گرما دیا اگر ہم نے انصاف کے تقاضے چھوڑ دیے تو انصاف کہاں سے لائیں گے میں نے نکاح کا خطبہ پڑھا اجاب و قبول ہوا اور ہر طرف سے مبارک بات کی آوازیں آنے لگیں پھولوں کے ہار دولا کے گلے میں لٹکائے ستر سو من چھوارے جن کا انتظام پہلے سے تھا وہ سب لوگوں میں تقسیم کیے گئے قرآن قرم کی برف پوش چوٹیاں خصوصی سوپ راہ زیادہ ہو گئی تھی اور وہاں سردی بہت سختی ان لوگوں کو سردی تو نہیں لگ رہی تھی لیکن باوجود کپڑے اور گرم لباس کے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی تھوڑی دیر میں میرے لیے ایک سوپ لائے گیا حاجی صاحب کہنے لگے حضرت یہ میری اہلیا نے آپ کے لئے خصوصی تیار کیا ہے یہاں قرآن قرآن کی چوٹیوں میں ایک چڑیا کی مانند پرندہ ہے جو کہ حلال ہے اور اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ شاہین اس کا شکار اپنی ساری زندگی میں صرف ایک دن وہ بھی قدرتی طور پر کر سکتا ہے کیونکہ جب صورت گرہن ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھیں کچھ دیر کے لئے بند ہو جاتی ہیں اور یہ اڑ نہیں سکتا پھر یہ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اگر موت لکھی ہو تو پھر شاہین کی اگر نظر پڑ جائے تو اس کا شکار ممکن ہو سکتا ہے اس کی خوراک سونے اور جوائرات کے ذرات ہیں اور یہ اسی پرندے کا سوپ ہے یہ ایک گھونٹ آپ کی سردی کو فورا ختم کر دے گا اور اگر دوسرا گھونٹ پی لیں گے تو آپ کو کبھی سردی نہیں لگے گی حتیٰ کہ آپ کے علاقے کی سخت سردی میں بھی آپ کو گرمی لگے گی اور سخت سردی میں آپ سہن میں یا چھت پر بستر بچھا کر سوئیں گے اور گرمی میں پھر آپ کا کیا حال ہوگا میں نے صرف ایک گھونٹ پیا واقعی دوسرے گھونٹ کی نوبت ہی نہیں آئی گرم ترین لباس میں مجھے پہلے سردی لگ رہی تھی اب گرمی لگنے لگ گئی بورچی جن سے ملاقات اور ان کا تعریف پھر جنات کی ایک بہت بڑے بوڑے بورچی سے صحابی بابا نے میری ملاقات کرائی نہایت بوڑے بزرگ تھے صدیوں ان کی عمر تھی آنکھوں کی بھویں ڈھلک کر آگے کو آ گئی تھی اور اس نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا اب وہ خود پکاتے نہیں بلکہ نگرانی کرتے ہیں ان کے بارے میں حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اولیاء اکرام کے دسترخانوں کی خدمت کی ہے ان میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیخ فاتح شہبانی رحمت اللہ علیہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لہور والے حضرت مہیودین جشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کراچی والے اس طرح کے بے شمار نام پکارے کے مجھے یاد نہیں ان بوڑچی بابا کے جسم پر بڑے بڑے پال تھے موٹے کپڑے کا پرانا حل کے پیلے رنگ کا کورتہ پہنا ہوا تھا اولیاء اکرام کی مرغوب غزائیں میں نے اس بوڑے بوڑچی جن سے سوال کیا کہ تمام اولیاء کی مرغوب غزائیں کیا چیزیں تھیں فرمانے لگے ہر درویش کا اپنا ذوق تھا جیسے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ حریصہ تازہ انگور دیسی گھی میں بنی چوری اور بعض دفعہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی مزے لے لے کر کھاتے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ مجھے سورہ رحمان کی آیت فبعیے اللہ اے ربکو مہتو قذبان کا ورد بتایا واقعہ تن میں نے بھی کیا جس طرح بوڑچی جن کو فائدہ ہوا مجھے بھی ہوا اور کئی باہر ہوا انہوں نے مجھے یہ عمل بخش دیا کہ جب کبھی بے موسم کی چیزیں کھانے کو دل چاہے یا لمبا سفر مختصر کرنے کو دل چاہے یا تم چاہو کہ میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دنیا کی کسی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لوں یا تم چاہو کہ کسی باکمال درویش جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ملاقات ہو جائے یا اس سے باقاعدہ علم حاصل کروں تو بس یہ آیت فَوِعَيَيَيْا اَلَا اِرَبْ بِكُمَا تُقَزْزِبَان اس مخصوص طریقے سے پڑھو اسی وقت نظارے دیکھو بورچی جن کہنے لگے یہ انہوں نے مجھے سالہ سال کے خدمت پر دیا تھا انہیں ماش کی دال کالی میرچ اور بکری کے گوش میں پکی بہت پسند تھی بورچی جن کی کہانی خود اپنی زبانی میں نے بورچی جن سے پوچھا اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائیں کہنے لگے بے شمار واقعات ہیں لیکن ان میں چند واقعات سناتا ہوں کہنے لگے کہ ہمارے جننات کا اصول ہے یعنی نیک، سالے اور متقی جننات کا کہ جس گھر میں قیام ہوتا ہے اگر وہ گھر والے نیکی قرآن، نماز، ذکر، صدقات، خیرات اور گھر میں نیک سالے لوگوں کو بلانا وغیرہ کی ترتیب پر قائم رہتے ہیں تو ہم ان کی معونت کرتے ہیں ہاتھ بٹاتے ہیں ہر کام میں مدد کرتے ہیں ان کے دشمن کے وار کو خود روکتے ہیں حتیٰ کہ اگر جادوں ہو جائے تو اس کو ختم کرتے ہیں گھر والوں کو اطلاع کرتے ہیں بعض اوقات خود ہماری نسل جنات سے ایس شریع جنات کسی بچے کو دھکا دیتے ہیں جیسے کہ عام طور پر گھر والے کرنا اور چوٹ لگنا کہتے ہیں ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں بورچی جن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لٹکی بھوں کو پکڑا ہوا تھا انہیں چھوڑ کر پتھر کا سہارا لے کر تسلی سے بیٹھے اور پھر بولے کہ چونکہ میرا اکثر وقت شہروں اور درویشیوں کی خانکاہوں اور آستانوں پر گزرتا ہے موجودہ صدی کے ایک مشہور درویش میں ان کا نام دانستہ نہیں لکھ رہا کہ گھریلو مزاج میں تقوی تھا کسی قسم کا لالچ نہیں تھا ہم اس درویش کی ہر طرح مدد کرتے حتیٰ کہ ایک بار کچھ شریع لوگ ان کی بہت نیک لیکن نہایت حسین بیٹی کے ساتھ شرارت کا پروگرام بنا چکے تھے انہیں اس چیز کی خبر نہیں تھی ہم نے ان شریع لوگوں کے پروگرام کو ختم کرایا اور ان کے منصوبوں کو انہی پر پلٹ دیا اور صرف اس بزرگ کو خبر کی اس طرح کے بے شمار معاملات میں ان کی مدد کرتے رہتے تھے لیکن ان کے وصال کے بعد ان کی اولاد پیر تو بن گئی لیکن وہ نیکی والی زندگی چھوڑ کر خالص دنیا داری میں پڑ گئے پھر ہم نے خواب کے ذریعے انہیں اس بزرگ کی نسبت سے سمجھانے کی کوشش کی کئی بار رسائل یا درویش کے روپ میں انہیں نصیحت کر آیا لیکن مریدین کی کسرت اور مال کی آمد نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا پھر ان کی عورتوں کے سر سے دوبٹے اتر گئے پھر انہیں سزا یہ تھی کہ ان کے گھر میں بیچینی بیماری پریشانی ایک مشکل سے نکلیں دوسری میں پڑ جائیں دوسری سے نکلیں تیسری میں پڑ جائیں نفسیاتی الجھنے حالانکہ وہ نفسیاتی الجھنے نہیں تھی وہ سزا تھی دورے سر میں چکر آپس میں نفرت یہ سب کچھ بڑھتا چلا گیا لیکن انہوں نے ڈاکٹروں کی طرف رکھ کیا رب کی طرف رکھ نہ کیا ویسے بھی جس طرح انسانوں میں نیک و بد ہوتے ہیں ہمارے جنات میں تو معاملہ اس کے برقس ہے وہاں بد زیادہ اور نیک کم ہیں کیونکہ جنات کی عبادی انسانوں کے خربوں زیادہ ہے اس لیے نیک بھی عربوں سے کم نہیں تو ہمارے شریر جنات حسین اور خوبصورت لڑکیوں کی طرف اور وہ خوبصورت لڑکیاں جو خود ننگے بدن اور ننگے سر رہتی ہوں ننگے بدن سے مراد یہ موجودہ فیشنی لباس بورچی جن کی آواز میں ارتعاش پیدا ہو گیا جیسے وہ تھک گیا ہو میں نے انہیں عرض کیا کہ کچھ پانی پیش کر دوں فرمانے لگے نہیں پانی نہیں چاہیے کیونکہ مجھے پیاس نہیں مجھے تو انسانوں پر غصہ آ رہا ہے کہ وہ ہماری شرارت کے دروازے کیوں کھولتے ہیں بند کیوں نہیں رکھتے اور آسمان کی طرف گھوڑتے ہوئے بولے اس پیر صاحب اور بزر کے گھر کو ہم نے جی بھر کے ستایا شاید ان کی دین اسلام کی طرف واپسی ہو جائے لیکن انہوں نے تدبیر اختیار کی کہ کسی طرح ان سے آفت ٹل جائے وہ کیسے ٹل سکتی ہے ان آفات کی تو ہم دن رات خود نگرانی کر رہے ہیں ایک بار ہم نے ان کا بچہ اٹھا کر دیوار سے مار دیا اس کا سر پھٹ گیا اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ایک آمل نے کہا کہ تمہارے اوپر جادو ہے اور تمہارے گھر میں جنات ہیں انہوں نے گھر میں حسب ترتیب سورے بکرا پڑھنا شروع کر دی اور ایتل کرسی کا ویڈ اپنے مریدین کے ذریعے کرانا شروع کر دیا خود پھر بھی نہ کیا یہ کلام شریروں کے لیے ہے ہم کوئی بدماز شریر یا شیطان تھے جو ہم پر اثر کرے ہمیں غصہ آیا کہ یہ خود آمال اور رب کی طرف کیوں نہیں آتے لیکن محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دل پر زم کچھ زیادہ لگ گیا تھا ان کے اندر کے پردے اور دروازے بند ہو گئے تھے ان کے کان صرف موسکی سنتے تھے باقی آوازوں کے لیے بند ہو گئے تھے بورچی جن نے پہلو بدلا اب غصے سے ان کے موں سے شولے نکڑ رہے تھے اور آواز میں تلوار کسی ٹیزی پڑ گئی تھی خصوصی لاہوتی سواری کی آمد ادھر حاجی صاحب کے بیٹے اب تو سلام جن کی نولن کے رخصتی کی تیاری ہو رہی تھی میں یہ سب منظر بھی دیکھ رہا تھا اور بورچی جن کی حیرت انگیز باتیں اور تجربات بھی سن رہا تھا اسی دوران ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سفید رنگ کا دھوا اور شور چھا گیا میں چونک پڑا مجھے بورچی جن نے اپنے سینے سے لگا لیا اور تسلی دی کہ کچھ نہیں یہ دراصل دولہ اور دولن کے لیے لاہوتی سواری آئی ہے یہ اس کی آمد کی آواز ہے کہ اس کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز اور کڑک سے زیادہ بھاری ہوتی ہے یہ سواری صرف جنات کے سردار استعمال کرتے ہیں یہ سواری جنات کے علاوہ ایک اور عالم ہے اس کی بھی مخلوق ہے چونکہ سرداروں کے اس عالم سے رابطہ ہوتا ہے انہوں نے حاجی صاحب کے اعزاد میں سواری بھیجی ہے یہ سواری اڑتی ہے خصوصی لاہوتی سواری کی سیر پھر حاجی صاحب مجھے لے گئے میں حیران ہو گیا اس کا منظر مجھے یاد آیا کہ جیسے کوئی بہت میلوں میں پھیلا ہوا کئی منزلہ ایک محل جس کی شکل تقریباً بہری جہاز سے ملتی جلتی تھی ہر طرف اس کی روشنیاں اور کمکمے اور فانوس تھے خوب چہل پہل تھی وہ محل ہلکا ہلکا ایسے ہل رہا تھا جیسے بڑی کشتی پانی میں تیڑتے ہوئے ہلتی ہے حاجی صاحب مجھے کہنے لگے کہ اب ہم واپس برات لے کر اسی لاہوتی محل میں جائیں گے عام لاہوتی سواریوں کی شکل و صورت اس سے قبل ہم جن سواریوں پر آئے وہ سواریاں شروع سے اب تک دیکھ رہا ہوں اور تقریباً تمام بڑے جنیات وہی سواریاں استعمال کرتے ہیں ان کا کچھ ہلیہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں گد نمہ بڑے جانور جو کسی بڑی ہوائی جہاز سے بھی بڑے ہوتے ہیں جن کے بڑے بڑے سیکڑوں پر ہوتے ہیں ہر پر میں ایک گھر نمہ کمرہ ہوتا ہے اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے درمیان راستہ ہوتا ہے یہ گد چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی لاہوتی سواری کی طرفتار کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے کسی شہر یا میرے شہر سے مدینہ منورہ سترہ منٹ میں پہنچ جاتے ہیں میرے حاجی صاحب اور صحابی بابا کے ساتھ ان پر سیکڑوں سفر جو کئی شہروں اور خصوصا مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے ہوئے ہیں یہ سب سفر لاہوتی ہوتے ہیں